نئے اسلحے کے لیے لائسنس پر آئید پابندی ختم عام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے غیر ممنوع اسلحے کے لائسنس پر آئید پابندی ختم کر دی گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کس نے کی معاملے پر ایکسائز افسران ہی ملوث نکلے صبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایت پر آرڈر شروع ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل سے ریپورٹ طلب کر لی فوڈ کلر کے نام پر مزرے صحت اشیاء قردنوش کی فروغ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سٹورز پر چھاپے ممنوع کلر کے استعمال پر امپورٹڈ دہی کا سٹاک کبزے میں لے لیا ریجسٹرڈ شادی ہال مالکان بھی ٹیکس سے فرار پنجاب ریبنی آتھارٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ان پوسمنٹ افسران کو شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے الڈ کر دیا نادہ ہندگان کے ٹیکس ریٹن کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت اسادزہ کو بھی تربیت کی ضرورت محکمہ سکول ایڈوکیشن نے دو لاکھ اسادزہ کو تربیت دینے کے لیے تجاویز پر غور شروع کر دیا تربیتی سیشن دسمبر کے بجائے آئندہ سال اپریل میں شروع کرنے کی سفارش آج پھر بڑی عدالت لگے کی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لوہاں ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماد کریں گے بجٹ پاس مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکہ نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرالہ کی زرصدارت اجلاس الڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کی منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی الڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہو نیوز سامنے لے آیا اورنج لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب 78 کروڑ روپے مختص شوقت خانم فلائی اوور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈز کے استعمال کا انکشاب الڈی اے نے ایمیو کالج کی گراؤنڈ بھی آرنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایمیو کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے الڈی اے کو درخواست ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں لا قانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا الڈی اے محکمہ عمال اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکیالیس کنال آرازی چھ سو پچاس سے زائد پلوٹ فروح کیے گئے آرڈٹ ریپورٹ میں انکشا رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلمی قنون کے مزید دو راہنما تحقیقات کی ضد میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم میں نے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ قاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر اثران کی تائیناتی کو سیاسی رشبت کے طور پر استعمال کیا گیا ویروکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تائیناتی سے سیول سروس کے دھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئی پبلک سیکٹر کمپنی سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری حفن نامہ جاری پرائیویٹ افراد نے سرکاری بابوں کو بھی مات دے دی اٹھانوے افراد نے پچاسی کروڑ سے زائد تنخواہ وصول کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا سرکاری افسران کو اضافی تنخواہ واپس کرنا پڑی پرائیویٹ افراد تاہال شکنجے میں پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتس دسمبر تک واپس کریں محکمہ تعلیم کا حکم فیسے واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن محتل کرنے کی بار نہیں اسادزہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکولوں کی ریجسٹریشن بھی محتل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ارجسٹ ہوگا فیصیں ری فنڈ کرنے پر پرائیویٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصیں وصول کرنے والے اکیس بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا سکولوں کے اکاؤنٹس بھی منجمد کاروائیاں لاہور سمید مختلف ازلا میں کی گئی سکولوں کے اکاؤنٹس کا فرانزک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ تین لاکھ فیصیں دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرا تنگ غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی مرالاوار ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پی پی ایک سو اٹھٹھ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاری کی جیت برقرار ملک اصد خوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کی ہدایت پر تین تیس پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھولے گئے ملک اصد خوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بغض تھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب احتساب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پر بات بولے چھپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر پوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاض الحسن جوہان کے جوابی بات کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمیالہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزاب میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے بیجنگ اڈر پاس کے قریب تیز افتار گاڑی نہر میں جاگری گاڑی میں سوار چار افراد زخمی ہسپتال منتقل کر دیا ایکسپو سینٹر میں پاکستان فنیچر کانسل کے زیرے تمام تین روزہ انٹیریئر پاکستان ایکسپو کا افتتاہ گوونہ پنجاب چوہدری محمد سرور کی خصوصی شرکت مختلف سٹالز کا معاینہ پچے سے زائد ملکی اور غیر ملکی فنیچر کمپنیوں کے سٹالز میں شہنیوں کی بھی گہری دلچسپی انسی اے میں سجار ڈگری شو طلبہ کی جانب سے مسوری کے شاہتار نمونوں کی نمائش گوونہ پنجاب نے پینٹنگز دیکھی طلبہ کی محنت کو خوبصراحہ بولے حکومت آرڈ کو پروموٹ کرے گی انسی اے کی طرف سے جو بھی پروپوزل آئے گا اس پر عمل کرائیں گے تصابیر میں حقیقت کے رنگ بھرنے والوں کو روزگار دلائیں گے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے مدینہ کی ریاست کے متعلق نہیں سوچا وزیراعظم عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کی مدد اور تعاون کریں مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کا ویڈیو پیغا ایک اور گھنیز ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن نومان نے ایک منٹ میں ایک سو اکی آون کیکس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کوین کو لولی وڈ کی فکر ستانے لگی فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمی مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں نئی فلم کی شوٹنگ نئے سال کیا آخاز پر ہوگی ڈائریکشن خود کروں گی